ان تین اسطحانوں پر کبھی بھول کر بھی اسطری کو نہیں چھوڑنا چاہیے نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی درسکوں کا بہت بہت سواغت ہے مطرو آج کی کہانی کے مادہم سے جانتے ہیں کہ اپنی پتنی کو کن کن اسطحانوں پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آپ ان تین اسطحانوں پر اپنی پتنی کو اکیلا چھوڑتے ہیں تو سوائے پشتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی مہت پور ہونے والی ہے تو مطرو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں ویڈیو کی شماپتی تک پریہ درسکوں ایک سمائی کی بات ہے ایک بنجارہ اور اس کی پتنی بیپار کرنے کے لیے دوسری راج میں جا رہے تھے راستے میں انہیں ڈاکووں نے لوٹ لیا ان کے پاس جتنا بھی دھن تھا سب چھن لیا بنجارہ اور اس کی پتنی بیٹھ کر رونے لگے کہ اب ہم اپنا بیپار کیسے کریں گے بن پیسے کے بیپار کیسے ہو سکتا ہے یہی چنتہ بنجارے کو کھائے جا رہی تھی ایک تو انجان سہر تھا دوسرا پیسوں کا ابھاؤ کریں تو کریں کیا سہر کی اور بڑھنے لگا بنجارے کی نجر ایک کٹیہ پر پڑی بھے کٹیہ کی طرف گیا تو دیکھا ایک سادو مہراج چبوترے پر بیٹھ کر اپنے سسوں کو پربچن دے رہے تھے بنجارہ سوچنے لگا ہو سکتا ہے یہ مہتمہ جی میری کوئی ساہتہ کر دیں میری سمسیا کا سمادہان کر دیں یہی سب سوچ کر کے بنجارہ اور اس کی پتنی مہتمہ جی کے پاس پہنچ گئے اور مہتمہ جی کو اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بارے میں بتایا بنجارہ کہنے لگا مہراج اگر آپ کسی سیٹ کے ہمیری پتنی کو گروی رکھوا دیں تو میں اپنا بیپار پھر سے سنو کر سکتا ہوں اور بیپار کر کے اپنی پتنی کو جلدی ہی مقت کرا لوں گا بنجارے کی بات سن کر کے سادو مہراج کو اس بنجارے پر دیا آگئی اور اپنے پرچس سیٹ کے یہاں بھیج دیا بنجارہ اپنی پتنی کو لے کر اس سیٹ کے پاس پہنچا تو بنجارہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا سیٹ جی میرے پاس گرمی رکھنے کے لیے اور تو کچھ ہے نہیں مجھے کچھ پیسوں کی آوست سکتا ہے آپ میری پتنی کو گرمی رکھ لیجیے اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے چاہیے میں ان پیسوں سے بیپار کر کے جلدی ہی آپ کی رقم بیاس سہت باپس کر کے اپنی پتنی کو چھوڑا لوں گا بنجارے کی ایسی بات سن کر سیٹ پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا اور پیسوں کے بدلے بنجارے کی پتنیوں کو سیٹ نے اپنے پاس رکھ لیا سیٹ سے پیسے لے کر کے بنجارے نے پسوں کا بیپار شروع کر دیا سستے داموں میں خرید کر مہنگے داموں میں بیج دیتا تھا اس طرح سے بنجارے نے کافی روپے کمائے ایک برس بعد بنجارہ سیٹ کے پاس پہنچا تو سیٹ سے کہا سیٹ جی آپ اپنا سارا روپے لے لیجئے اور میری پتنی کو مجھے واپس کر دیجئے بنجارے کی پتنی سیٹ کے یہاں بہت کام کیا کرتی تھی اس کے کام کو دیکھ کر سیٹ کے من میں لالچ آ گیا سیٹ بات بدل کر بنجارے سے کہنے لگا چھما چاہتا ہوں آپ کی پتنی تین مہنے پہلے ہی بیمار پڑ گئی جس بیماری کے کارڑ آپ کی پتنی کا سرگباس ہو گیا میں نے آپ کی پتنی کا بید حکیموں سے کافی اپچار کروایا تھا لیکن پھر بھی میں آپ کی پتنی کو بچا نہیں پایا سیٹ کی ایسی بات سن کر کے بنجارہ بہت دکھی ہوا پھر کچھ دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا بنجارہ کہنے لگا کوئی بات نہیں سیٹ جی جو ہونا تھا سو ہو گیا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے جو نصیم میں ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے اگر میری پتنی میرے پاس ہوتی تو یہ ہو کر ہی رہتا اس لیے اس میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے آپ اپنے پیسے لے لیجیے کم سے کم میں آپ کے رر سے تو مکت ہو جاؤں گا اور میں اپنی پتنی کو گربی رکھنے کی کلنگ سے مکت ہو جاؤں گا اس سے میری پتنی کی آتما رر سے مکت ہو جائے گی سیٹ کہنے لگا نہیں بھائی جب میں آپ کی امانت آپ کو باپس نہیں کر سکتا تو مجھے اپنا پیسہ لینے کا کوئی عدگار نہیں ہے اداس من سے بنجارہ چلا گیا جب بنجارہ سادو مہراج کی کٹیہ کے قریب پہنچا تو مہتمہ جی پربچن کر رہے تھے تو بنجارہ بھی دکھی من سے اپنے من کو سانت کرنے کے لیے بیٹھ کر مہتمہ جی کے پربچن سننے لگا مہتمہ جی نے بنجارے کو دیکھا تو پہچان گئے اور بنجارے کا حال چال پوچھنے لگے تو بنجارے نے اپنی ساری کہانی مہتمہ جی کو بتا دی مہتمہ جی ایک صد پرست تھے انہوں نے اپنی دب درشتی سے دیکھا تو سب سمجھ گئے اور بنجارے سے بولے تیرے ساتھ میں سیٹھ نے دھوکہ کیا ہے تیری پتنی ابھی بھی جندہ ہے تو یہ کام کر یہاں کے راجہ کے پاس چلا جا راجہ تجھے نیا عوصے دلائے گا مہتمہ جی کی بات سن کر بنجارہ راجہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے راجہ سے پراتھنا کی کہے راجہ صاحب آپ میری پتنی کو سیٹھ سے دلوہ دیجئے راجہ نے سارا گھٹنا کرم سنا تو ترنت سیٹھ کو بلوائے اور پوچھا کیا یہ بات ست ہے بنجارے نے کچھ روپے کی خاطر اپنی پتنی کو تمہارے پاس گربی رکھا تھا سیٹھ کہنے لگا جی مہاراج بنجارے کی یہ بات بلکل ست ہے تو تم اس کی پتنی کو باپس کیوں نہیں کر رہے ہو کیسے کروں مہاراج میں نے اسے بتایا تو تھا اب سکھ تین مہینہ پہلے اس کی پتنی مر چکی ہے بھلا اب میں اس کی پتنی کو کیسے باپس کر سکتا ہوں راجہ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو اس بات کی پوشٹی کر سکے کہ اس کی پتنی مر چکی ہے سیٹھ بولا جی مہاراج جس بید سے میں نے اس کی پتنی کا اپچار کروایا تھا اور جنہوں نے اس کی پتنی کا سمسان میں لے جا کر کے کروایا تھا وہ اس بات کے گواہ ہیں سیٹھ کی ایسی باتیں سن کر راجہ کو بسواس ہو گیا تو راجہ نے بنجارے سے کہا کہ اب آپ کی پتنی کیسے مل سکتی ہے جب آپ کی پتنی کی مرتی ہو چکی ہے یدی آپ کی پتنی جندہ ہوتی تو میں آپ کی پتنی کو جرور واپس کروا دیتا اس طرح راجہ نے بنجارے کو سمجھا وجہ کر کے واپس کر دیا بنجارہ پھر سادو مہاراج کے پاس پہنچا تو جو باتیں دربار میں ہوئی تھی بے ساری باتیں مہتمہ جی کو بتا دی مہتمہ جی کو بڑا دکھ ہوا سادو مہاراج نے بنجارے سے کہا اب تم ایک کام کرو راجہ کے پاس جاؤ اور راجہ سے کہنا کہ اپنی گدی پر سادو مہاراج کو بیٹھنے کے لیے آگیا دے دیں پھر میں بتاؤں گا راجہ کو کہ نیائے کیسے ہوتا ہے تو بنجارہ پھر سے راجہ کے دربار میں گیا اور سادو دوارہ کہی گئی بات راجہ کو بتا دی راجہ نے اپنی راجگدی پر سادو مہاراج کو بیٹھنے کیا گیا دے دی جب سادو مہاراج دربار میں آئے تو راجہ نے اپنی گدی چھوڑ دی مہتمہ جی راجگدی پر بیٹھ گئے تو سب سے پہلے سیٹھ کو دربار میں بلوائیا اور سیٹھ سے پوچھا سیٹھ جی آپ نے دربار میں کہا تھا کہ بنجارے کی پتنی تین مہا پہلے سرگ سے دھار گئی تھی اور اس بات کو صد کرنے کے لیے آپ کے پاس گبہ بھی ہے کیا میں ان گبہوں سے مل سکتا ہوں دوستو سادو بنے راجہ کے پاس گبہوں کو پیس کیا گیا سب سے پہلے اس بیعت کو بلائیا جس نے بنجارے کی پتنی کا اپچار کیا تھا سادو مہاراج نے بیعت سے پوچھا کیا آپ نے ہی بنجارے کی پتنی کا علاج کیا تھا جی حجور میں نے ہی اس کا علاج کیا تھا اچھا تو یہ بتائیے کہ بنجارے کی پتنی کا علاج کرنے کے لیے تم سیٹھ کے گھر جاتے تھے یا پھر بنجارے کی پتنی تمہارے پاس علاج کروانے کے لیے آیا کرتی تھی بیعت کہنے لگا راجل سیٹھ میرے پاس خدا آتے تھے دوہ لینے کے لیے سادو مہاراج کہنے لگے تو تم پورے بسواز کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سیٹھ بنجارے کی پتنی کو ہی دوہ لے جاتا ہے بیعت کہنے لگا مہاراج یہ یقین کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوہ کس کے لیے لے جاتے تھے پر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دوہ جرور لے جاتے تھے سادو مہاراج کہنے لگے اچھا تو تم مریج کو بینا دیکھے ہی دوہ دے دیتے تھے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوہ کے بدلے تم نے جہر دے دیا ہو اور اس جہر کے کھانے سے ہی بنجارے کی پتنی کی مرتو ہو گئی ہو یہ تو بہت بڑا پراد ہے سادو کی ایسی باتیں سن کر بیعت جی کے پیروں تلے جمین کھسک گئے بیعت جی کامتے ہوئے بولے نہیں مہاراج میں بھلا ایسا کیوں کروں گا میں اپنے مریجوں کو دبا دینے کے بدلے جہر کیوں دوں گا ایسا کرنے سے میری مان پرتشتہ سب ختم ہو جائے گی سادو بولے اب تو تم اپنی سفہی دو گئے ہی مگر میں اپنے کرتب کے انسوار تمہاری لاپربھائی اور مریجوں کے جیون کے ساتھ کھلوار کرنے کے افراد میں میں تمہیں سو کوڑے اور تمہارا مہوں کالا کر کے تمہیں پورے گاؤں میں گھومیا جائے گا اب تم ست بولوگے یا پھر ایسا کرنے کے لیے سینکوں کو آدھے سن سادو کی ایسی بات سن کر بید جی مہتمہ جی کے چرڑوں میں گر گیا معاف کریں مہراج میں سویکار کرتا ہوں کہ میں نے کسی کا علاج نہیں کیا مجھے تو سیٹ نے پانچ سو روپے دیئے تھے اس جھوٹی گواہی کے لیے مہتمہ جی بولے بید جی کچھ بھی ہو آپ نے اپراد تو کیا ہے میں آپ کو اس جھوٹی گواہی کے اپراد میں تیس کوڑے مارنے کا عادیش دیتا ہوں مہتمہ جی کا عادیش سنتے ہی سینکو نے ایسا ہی کیا بید جی کو پکڑ کر لے گئے اور کوڑے مارنے لگے بید جی چیخنے لگے بید کی چیخ پورے دربار میں گوجنے لگی چیخ سن کر کے ان چاروں گواہوں کے کلیج دہلنے لگے جو سمسان میں دفنانے کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے پہلے سے ہی سادو مہراج کے پیروں میں گر گئے سادو مہراج نے انہیں بھی دنڈ دیا دوستو ان گواہوں کی حالت دیکھ کر سیٹ کا رنگ کالا پڑ گیا سادو مہراج نے سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سیٹ جی تم بتاؤ کسی کی اچھا کے بینا کسی کی پتنی کو جور جستی اپنے گھر میں رکھنے یا کسی کی امانت کو واپس نہ کرنے کے اپراد میں تو میں پانچ سال کی کاراواز کی سجا سناوں گا اس سے پہلے بنجارے کی پتنی کو بنجارے کے حوالے کر دو سیٹ نے سجا کے ڈر سے اپنے سیبکوں کو بھیج کر بنجارے کی پتنی کو دربار میں بلا کر بنجارے کو سوپ دیا سیٹ کو تین سال کی قید کی سجا سنا دی یہیں سب دیکھ کر کے راجہ اور سبھی درباری گھڑ آشچری چکت رہ گئے راجہ سادو مہراج کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا مہراج آپ نے مجھے سکھا دیا کہ نیائے کیسے کیا جاتا ہے پریہ درس کو سادو مہراج نے اس بنجارے کو سمجھایا کہ اپنی اسطری کو ان تین جگہوں پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے جو بھی منوس ان تین جگہوں پر اگر اپنی پتنی کو اکیلا چھوڑتا ہے تو اس کے پستانے کے سبائے اور کچھ نہیں بچتا نمبر ای پہلا استان وہ ہے اگر آپ کی پتنی کو کوئی بیماری ہو جائے یا وہ بیمار پر جائے تو ایسے میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ جب پتی پتنی کا بیبھا ہوتا ہے تو بیبھا کے سمجھ پتی بچن دیتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے سکھ اور دکھ میں ساتھ رہوں گا اس لیے دوستو بیماری کی حالت میں اپنی پتنی کے ساتھ بنے رہیں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے جیسے پتنی اپنے پتی کی سیوہ کرتی ہے بیسے ہی پتی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے کرتبے کا پالن کرے دوسرا استان کسی بھی طرح کی حالت میں پرائے پرس کے ساتھ اپنی پتنی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کا رشتدار دوست بھائی یا کوئی ان آپ کی پتنی کو اس کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تیسرا استان اگر آپ کی پتنی صحیح ہے لیکن پھر بھی سماج میں اسے دوسی ٹھہرائے جا رہا ہو اس سمائے ایک پتی کو اپنی پتنی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے پورا پریاس کرنا چاہیے چاہے پورا سماج اسے سوئی کار نہ کرے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا ساتھ دیں ایسی ستی میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے دوستو ہمارے ساستروں کے انصار پتنی کو اردھہنگ نہیں مانا جاتا ہے اردھات پورس کا آدھہ آنگ اس لیے ساستروں کے انصار پتنی کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں ان تین اسطحانوں پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اس سے آپ کے پریوارک جیون میں خوشیاں بنی رہی گی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی جرور پسند آئی ہوگی تو کہانی کو لائک اور سیر عباسی کریں اور ہمیں کمنٹ کے مادہم سے عباسی بتائیں پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئی گیانچرجہ کے ساتھ دھنے بات جائے سری کرشنا جائے سری رہا دے